نمسکار سواگت ہے آپ کا ترکش میں میں ہوں امرتہ رائے اور آج ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے نیتا شہنواز حسین شہنواز جی بہت بہت سواگت ہے آپ نہ صرف بیہار میں بلکہ پورے دیش میں بی جے پی کے ایک مہتوپون مسلم چہرہ ہیں اور آپ جیسا کی بتا رہے ہیں کہ لگاتار اپریل سے لے کر اب تک آپ نے بیالیس ہزار کلومیٹر کی پدیاترہ کر لی کتنی ساری ریلیاں اور سبھائیں کر لی اور اپنی ذمہ داری بکھو بھی نبھا رہے ہیں اٹل جی نے آپ کی پرتبہ کو سمجھا اور آپ میڈیا کے لیے بھی ایک سیلیبرٹی نیتا ہیں بی جے پی کی طرف سے باوجود اس کے ایسا لگتا ہے کہ آپ ذمہ داری لینے سے کچھ بچ رہے ہیں بڑی ذمہ داری نہیں ذمہ داری کس بات کی ذمہ داری تو پارٹی کی ہے اور میری پارٹی نے مجھ پر ہر دم بھروسہ کیا ہے کہیں بھی چناؤ ہوتا ہے تو میں وہاں پورے چناؤ میں شروع سے لے کر آخر تک رہتا ہوں چاہے وہ جھرکن کا چناؤ ہو مہاراست کا چناؤ ہو ہریانہ کا چناؤ ہو یا جمو کشمیر کا چناؤ ابھی دلی کا چناؤ ابھی چناؤ بیہار میں ہے میرے پردیش میں جب میں جس پردیش کا نہیں ہوں وہاں بھی میری ضبورت ہوتی ہے اور میں جاتا ہوں تو یہاں پارٹی کو جیتانا ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فرض ہے اسی کو میں نبھا رہا ہوں اور میں ایک کارگرتا گناتے جو میری ذمہ داری ہے دائی تو اس کو میں نبھا رہا ہوں اور مجھے پوری امید ہے پہلے بھی جب دو ہزار میں چناؤ ہوا تھا بھارت سرکار کا میں منطری تھا نتیش کمار بھی ہمارے ساتھ منطری تھے تب بھی جدیو کے بھی پوسٹر پر ہماری تصویر ہوتی تھی ان کے لیے بھی میں ہی کمپین کرتا تھا تب ان کے پاس کوئی اقلیت کا دکھانے کے لیے بھی چہرہ نہیں تھا پھر دو ہزار پانچ میں بھی میں نے سب سے زیادے سباہ کی دو ہزار دس میں بھی میں شروع سے لے کر آخر تک رہا اور یہ چناؤ تو ہمارے لیے ہے کیونکہ پچھلے اگر اسی کے بعد لے لیں جو آج مہا گٹھ بندن ہے تو پیتیس سال دس سال کانگریس پھر بھاگلپڑ کا دنگا ہوا اس کے بعد کانگریس سے اقلیت کے لوگ ٹوٹے اور لالو جی پر بھرسا کیا پندرہ سال وہ رہے پھر دس سال نتیش کمار رہے تو یہ پیتیس سال لگاتار ہیں جو اس مہا گٹھ بندن کے مکمنتری پیتیس سال رہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اتنے مہتپون نیتا ہوتے ہوئے بھی پہلی بار اب بیجے پی کا مکمنتری ہونے والا ہے تو اس کو بنا جب ہم اوروں کو بنانے کے لیے تنی محنس کر رہے ہیں میں نے اسی بھی پوچھا شیمجزی کہ اتنے مہتپون نیتا ہوتے ہوئے بھی اور بہت ساری چیزیں جو مجھے بھی نہیں معلوم تھی آج وہ بتا رہی ہیں آپ اتنے مہتپون نیتا ہوتے ہوئے بھی جب بی جے پی آپ کو سپال سے ٹکٹ دے رہی تھی اور آپ کے پاس ایک بہتر موقع تھا اپنی چھوی کو اور بڑا بنانے کا تب آپ نے چھوڑ دیا نہیں نہیں میں تو دیکھ رہا اور وہ سکتا تھا کہ آپ مکھمنتری کے مہتکون کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے نہ میں ویدھائک کے دور میں ہوں نہ میں مکھمنتری کے دور میں ہوں میں کار کرتا تھا ہوں رہوں گا دیکھیں کئی بار ہوتا ہے کہ کسی پد کو پانے کی اچھا میں بیتاب ہوتے ہیں لوگ مجھے کم عمر میں خدا نے وہ سارے موقع دیئے ہیں جو بہت لوگوں کو نہیں مل سکتے آزادی کے بعد سے آج تک میں ینگسٹ ایور کیابنٹ منسٹر آف انڈیا بھارت رتن اٹل بہاری باجپیہ کے کیابنٹ میں رہا ہوں مجھے فقر ہے کہ میں نے باجپیہ جی کے ساتھ جو بھارت رتن ہیں ان کے ساتھ کام کیا اور مجھے اس بات کا فقر ہے کہ میری پارٹی میرے پر ہر دم بھروسہ کرتی میں چناؤ آج کیا چھے لوگ صبح چناؤ میں لڑا ہوں جہاں کشنگنج میں کبھی وی جی پی نہیں جیتی وہاں میں جیت کر آیا ہوں اس بار بھی میں دس دن باہر ہی کمپین کرتا رہا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لیس دن ون پرسنٹ ووٹ سے میں رہ جاؤں گا تو میں اپنے چھتر میں رہتا نارمل جب بھی چناؤ ہوتا تھا تو میں اپنے چھتر میں ہی رہتا تھا پہلی بار میں دس دن باہر گیا پارٹی نے ابھی تو مجھے موقع دیا لوگ صبح کا اور اتنی جلدوازی کیا ہے میں یوبہ ہوں مجھے انتظار کرنا چاہیے لوگ صبح کے چناؤ کا انیس میں کہ اگر جنتہ نے مجھے موقع نہیں دیا تو مجھے کسی سے کیا شکایت ہو سکتی ہے مطلب آپ ویدھائک نہیں سیدھے کندر میں منتری بننا چاہتے ہیں نہیں ابھی تو نہیں بننا چاہتے ہیں اگر بیہار کی جنتہ آپ کو سی ایم کے روپ میں شاید دیکھنا چاہتی ہو کیا آپ وہ بھی نہیں بننا چاہتے ہیں میں ایک بات زندگی میں میں نے تیع کیا ہے کہ جس قوم میں جو وقتی پیدا ہوتا ہے اس کا یقین تو اس پر ہونا چاہیے لیکن نیتہ وہ ہے کہ جس قوم میں پیدا نہ ہوا ہو اس قوم کے لوگ بھی اس کو نیتہ مانیں اور میں آج تک اس میں کامیاب ہوا ہوں اس میں میرے آدرش اے پی جبدالکلام ہیں اور آپ دیکھئے ڈاکٹر رام کشن ہگرے لنگائے برہمن تھے لیکن لنگائے سماج ان کو اپنا نیتہ مانتا تھا تو مجھے سماج کے سبی ورگ کا نیتہ بننا منظور ہے لیکن مجھے زندگی میں کوئی بھی ایسا پد لینا منظور نہیں ہے جو یہ کہا جائے کہ مجھے میری ذات اور مذہب کے وجہ سے ملا ہے میں لوگ صبح کا چناؤں جیت کر کشنگن سے گیا تھا تو مجھے میری پارٹی کے نیتہ باج پہ جی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مسلم ہو اس لئے منتری بنا رہے ہیں ابھی چرچہ ہونے لگتی ہے کہ کیا کوئی مسلم مکھ منتری ہو سکتا ہے عبدالغفور کے بعد بیہار میں کسی مسلمان نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں بھی نہ یہ خواب دیکھتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ میری ابھی عمر اور سیکھنے کی ہے چلیے آپ یہ کہہ رہے ہیں سروے میں چرچہ میں لوگوں کی زبان پہ ضرور یہ بات آتی ہے لیکن میں اس دور میں نہیں آپ کو مکھ منتری کی ریس سے باہر کر رہے ہیں لیکن آپ ہی کے پارٹی کے کئی بڑے نیتہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں یہ مکھ منتری ہوگا دلت مکھ منتری ہوگا او بی سی مکھ منتری ہوگا سمرنے مکھ منتری نہیں ہو سکتا ہے اس پر کیا کہنا ہے آپ کا اس طرح کے اپنی طرف سے دیئے گئے بیانوں کا کیا مطلب ہے آپ جب میرے سے بات کر رہی ہیں تو میں صرف شاہنواز حسین نہیں ہوں میں بی جے پی کا اوفیشیل اسپوکس پرسن ہوں ترجمان ہوں اس ناتے میں وہی کہتا ہوں ترجمانی کرتا ہوں جو پارٹی پرسیڈنٹ یا پارٹی کی لائن ہو میری ذاتی رائے کا بھی کوئی محتف نہیں ہے کیونکہ جب تک میں پروکتا ہوں جب تک مجد ذاتی رائے ظاہر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن پارٹی میں کئی لوگوں گرائے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے ان کو نہیں ہونا چاہیے اگڑا ہو گی پچھرا ہو لیکن ہمارے نیتر نیرندر موڈی جو چشمہ پہنتے ہیں اس سے ان کو ہر ہندوستانی ایک جیسا دکھتا ہے ان کو کوئی ذات مذہب دھرم کے چشمے سے وہ نہیں دیکھتے ہیں ابھی ہم سب چناؤ لڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ آپ جو گریراج سنگھ نے بیان دیا اس کو خارج کر رہے ہیں ابھی دلک یا او بی سی یا کسی اور پچھوے جاتی کے نیتہ کو مکہ منتری بنا جائے گا اس طرح کی کوئی سنبھاو نہیں ہے ابھی پارٹی نے صاف طور پہ کہا ہے یہی بات ہمارے راستی ہے دکچے نے کہا یہی بات ہمارے فائننس منسٹر نے یہاں پریس کانفرنس میں کہا پارلمنٹری بورٹ تیہ کرے گا کون ہوگا بیہار کا مکہ منتری لیکن یہ بات تیہ ہے جس طرح سورج کا اگنا تیہ ہے اسی طرح بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کھلنا بیہار میں تیہ ہے مکہ منتری ہمارا ہوگا اور اس کی سب سے بڑی گواہی نتش کمار جی نے دی ہے کہ ایک انہی مارگ انہوں نے جانے کی حمت نہیں کی خالی ہونے کے بعد بھی وہ رنگ روغن ہو رہا ہے اور بی جے پی وہاں ایک انہی مارگ کی دیواریں بی جے پی کے نیتہ کا انتظار کر رہی ہیں ایک انہی مارگ میں کس کا چہرہ چوشوبیت ہوگا یہ ابھی تک سپشٹ نہیں ہے ابھی بتائیں گے تو نظر لگا دیں گے لوگ اس لئے کچھ چیزیں جو ہے یوجنا کے تحت بتائی نہیں جاتے ایسا تو نہیں کی اس لئے نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو نظر لگ جائے نہیں میں مکہ منتری کے دور میں نہیں ہوں ہاں میں مکہ کارکرتہ ضرور بننا چاہتا ہوں کہ لوگ کہے کہ سب سے زیادہ محنت کس نے کیا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ادکش کہیں کہ شہنواز نے بہت محنت کیا آپ اتنا دنائل موڈ میں کیوں ہیں شہنواز جی آپ کے بھائی آپ کے بھائی کو بھی ٹکٹ مل سکتا تھا وہ بھی بھارتی جنتہ ہوا موچہ میں ہیں لیکن ان کو بھی ٹکٹ کے لئے آپ نے زیادہ پیاس نہیں ہے نہ میرے بھائی نے مانگا نہ میں نے کہا میں اس یقین کا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ میرا بھائی ہو میرا بیٹا ہو اس لئے ٹکٹ ملے یہ کالیفیکشن کے پکش میں میں نہیں ہوں نہ میں اس کو بڑھاوا دینے والا ہوں اور آپ کی پارٹی میں اگر اس طرح کی ٹکٹ دیے جائیں خاص طور سے آپ کے بھاگالپور میں جس کانڈیٹ کو ٹکٹ دیا گیا ہے اس کو لے کر بہت ساری خبریں ہیں کیا آپ اس کے سمرتن میں ہیں کارگرتہ کے ناتے دیا ہے وہ ہم نے کسی کے بیٹے کے ناتے نہیں بلکہ ایک پارٹی کے اچھے ورکر کے ٹکٹ دیا ہے آپ کو بھروسہ ہے کہ اچھا ورکر آپ کی جیت میں صحیح کرے گا انشاءاللہ امید ہے کہ ایسے تو جو ماحول ہے نیرندر موڈی جی کی ہوا نہیں ہے سنامی ہے اور اس میں ہمارے ویرودی بہ جانے والے ہیں آپ جانتی ہیں کہ بھاگالپور کی جو ریلی ہوئی نیرندر بھائی نے خود کہا کہ پچھلے کئی سالوں میں اتنی بڑی ریلی نہیں ہوئی پٹھنا کا گاندھی میدان جہاں میں اس کے کناڑے کھڑے ہو کر آپ بیٹھ کر آپ کو انٹرو کو دے رہا ہوں یہ 63 اکر کا ہے اور بھاگالپور کا جو میدان تھا وہ ہوای اڈے پہ کیا 203 اکر کا اور پانچ لاکھ سے زیادے لوگ آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں جی شہر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ سننے آئے نیرندر بھائی کو دیکھنے آئے وہ شہر ہم جیتیں گے ہی لیکن سنامی کا آدھار کیا ہے آپ لوگ لوگ سبھا چناؤں میں بھی کہہ رہے تھے کہ سنامی ہے ابھی ڈیڑھ سال بعد پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ سنامی ہے تو کیا ایسی اپلبدی ہے جس کے آدھار پر لوگ آپ کو بوٹ دیں گے دیکھئے لوگ سبھا کے چناؤں کے پہلے یہاں کے جو سوکرل سوشاشن بابو ہیں وہ کہتے تھے نیرندر موڈی کی ہوا نہیں ہے بلور کی ہوا ہے اور خود ایسی ہوا چلی کہ وہ صرف دو سیر جیتے اور دیکھئے ایک بیہار کے ایک پارٹ کو لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ہم بتیس لوگ سبھا میں اکتیس جیتے نالندہ تھوڑے سے ووٹ سے رہ گئے اور جو آٹھ ہے جو تھرڈ فیز میں چناؤ تھا اس میں ایک بھی نہیں جیتے آٹھ کی آٹھ ہارے اگر تھرڈ فیز بھی ہوتا فرسٹ فیز جیسا سیکنڈ فیز جیسا یا فورٹ فیز جیسا تو وہ ہم سب جیت لے دیں تو اس بار لوگوں نے جو ہمیں انڈرسٹیمیٹ کیا تھا لوگوں نے وہ ہم نے لوگ سبھا کے چناؤں میں کر کے دکھایا ہے اور جو آٹھ جگہ نہیں جیتے ہیں وہاں پر لوگوں کے من میں محول ہے اس لئے بھاگلپڑ کی جو ریلی ہویا سہار سہار کی وہ آٹھ لوگ سبھا کے لوگوں کے زون کی ریلی الگ الگ ہوئی بھاگلپڑ کی تو اور چھوٹی زون کی ریلی تھی اس میں دونوں ریلی سب سے کامیاب رہی تو ہمیں امید ہے کہ ہم پرنیا کمشنری کوسی کمشنری اور بھاگلپڑ کمشنری کی ساری سیتے بھی جیتیں گے جہاں پر اس لئے بار لوگ سبھا میں نہیں جیتے تھے تو جہاں پر نہیں جیتے تھے وہاں پر بھی جیتیں گے اور جہاں جیتے تھے وہاں تو جیتیں گے ہی تو آپ کیا سو فیز دی ووٹ آپ کی پکش میں جانے والا ہے دیکھیں جب بتیس میں اکتیس جیتے تو ہم لوگ انڈیا سے دو سو چھے جیتے تھے جب نتیش کمار جی ہمارے ساتھ تھے یا ہم ان کے ساتھ تھے تو جب نتیش کمار جی کے ساتھ ہم دو سو چھے جیت سکتے ہیں تو پاسوان جی کشواہ جی اور ماجی جی کے ساتھ ہم دو سو سولہ کیوں نہیں جیت سکتے ہیں کیا نتیش جی جی جیسا سوشاشن بابو آپ لوگ کو ملے گا اس پر چرچہ ہم جاری رکھیں گے ایک بریک کیلئے رکھتے ہیں بریک کے بعد بھی یہ چرچہ جاری رہے ہیں بریک کے بعد ایک بر پھر آپ کا سواگت ہے شہنواز جی چرچہ کر رہے تھے ہم کی آپ کو جیت کا پورا بھروسہ ہے لیکن ہم نے دیکھا کی اگر آج ہی کی بات کریں تو آپ ہی کے وی جے پی ایم پی رام جیٹ ملانی جی آ کر کہہ رہے ہیں کہ مہدی جی نے چیٹ کیا ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار کو ووٹ دینا چاہیے آرکے سنگ جی داگی نیتاؤں کو اور داگی امیدواروں کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں چھیدی پاسمان جی نے سوال اٹھایا ہے کرتی آزاد ناراض بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اور بھی کئی نیتہ اس پہرشت میں شامل ہیں تو آپ کے گھر میں تو ایسے لوگ ہیں جو خودی ویروت کر رہے ہیں پھر آپ جیت کا بھروسہ کیسے پالے ہوئے ہیں دیکھئے رامجیت مولانی صاحب کا بھروسہ ہو نہ ہو بیہار اور دیش کی جنتہ کا بھروسہ نہ اندر مودی پہ ہے اور ہمارے یہاں سب کچھ ٹھیک ہے کہیں کوئی دقت نہیں ہے سب کار کرتا لگے ہیں پوری طاقت سے بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ کے میدان میں ہے بڑی پارٹی ہے لوگتانترک پارٹی ہے لالو جی نتیش جی کی ہاں کسی کو آواز اٹھانے کا بھی حق نہیں ہے ہم ڈیموکریٹک طریقے سے بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو آج جو ماحول ہے میں آپ کو انٹروو دے رہا ہوں یہ انٹروو ریکارڈ کر کے رکھیے گا ذمہ داری سے کہتا ہوں جس طرح کا ماحول بنا ہے بی جے پی کی صبحوں کو کور کر کے دیکھئے پردھان منتری بانکہ آئے تھے دو لاکھ کے قریب لوگ تھے وہاں کسی چناوی صبح میں اتنی بڑی بھیر نہیں آتی تو جب لالو جی نتیش جی کانگریس ملکے گاندی میدان نہیں بھر سکتے اور پردھان منتری ایک چناوی ریلی میں دو لاکھ کے قریب لوگ آ جائیں آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح کا ماحول ہے بیہار کے لوگوں کو ایک بہروسہ ہے کسی بھی شرط پر نرندر موڈی کے من کی سرکار لائی جائے کیونکہ اتنا بڑا پیکج دیا ہے قریب ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کروڑ کا آخر بیہار میں کیا کیا نتیش کمار جی نے آپ ان سے سوال پوچھئے آپ یہ پوچھئے بیہاری پڑھائی کے لیے باہر جا رہا ہے بیہاری دوائی کے لیے باہر جا رہا ہے اور بیہاری کمائی کے لیے بھی باہر جا رہا ہے نہ کمائی ہے نہ دوائی ہے نہ پڑھائی ہے اور یہ مہا گھٹواندن کی لگاتار پینتیس سال سے سرکار ہے یعنی چار سو بیس مہینے ہماری پندرہ مہینے کی سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں اور ان لوگوں نے اسی سے لے کے آج تک انہی تینوں کا مکھونتری رہا ہے دیکھیں آپ نے کہا دوائی آپ نے کہا پڑھائی اور آپ نے کہا کمائی اب کمائی کی بات کرتے ہیں آج بھی روزگار بڑھانے کے لیے کوئی ایسا خاص قدم پندرہ مہینے کی سرکار نے نہیں کیا ہے اور اگر ہم گجرات موڈل آف ڈیولپمنٹ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی روزگار کے کوئی خاص چمکدار تصویر نہیں دیکھنے کو ملی ہے پچھلے پندرہ سال جب موڈی جی مکھے منتری رہے رہی بات دوائی اور پڑھائی کی سوشل سیکٹر میں اور خاص طور سے ہیلتھ اور سکشہ میں بجٹ اس بار کم کر دیا گیا تو دوائی پڑھائی کمائی کیسے بڑھائیں گے آپ لوگ اس کا کچھ کھاکا کوئی کارکرم بیہار کی جنتہ کے سامنے لگی جواب کہہ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم لوگ بیہار میں سرکار میں ہیں اور وہ ساری ذمہ داری ہمارے اوپر آ رہی ہے دیکھئے جواب کس کو دینا ہے نرندر موڈی جی نے کہا ساٹھ سال دیے ساٹھ مہینے ہمیں دیجئے ہم یہاں سوال پوچھ رہے ہیں کہ سوشاشن بابو دس سال یہاں مکھمنتری رہے ایک سائیکل نہیں ایک سوئی بنانے کی بھی فیکٹری بیہار میں نہیں کھلی بڑی بڑی لمبی چوری بات کی تھی آخر ان کو ووٹ کیوں دے صرف اس لیے گنارے لگ دیئے بیہار میں بہار ہو نتیش کمار ہو تو وہ جو نتیش کمار ہیں جو انہوں نے خود لکھا ہم ان کے نام کو غلط ترجمہ کرنے کا میں اس طرح شالین طریقے سے بولتا ہوں تو نتیش کمار کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ نتیش بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے دس سال میں کیا کیا آخر بیہار آپ بھاشن کیا دیتے تھے کہ بیہار سے جو ٹرین جائے گی وہ خالی جائے گی کیونکہ لوگ یہاں نوکڑی کے لیے باہر نہیں جائیں گے اور نوکڑی کے لیے آج بھی جا رہے شکشہ کا استر اتنا ہے آپ خود پڑھیں ہیں بیہار کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ شکشہ میں پہلے پڑھنا سائنس کالج میں پڑھنا اسٹیٹس کی بات ہوتی تھی بیہار ایڈوکیشن کا حب ہوتا تھا آج کوٹا جا رہا ہے کوچنگ کے لیے پہلی بات دو میں بیہار میں نہیں پڑھی ہوں لیکن تب بھی لوگ کوٹا جاتے تھے اور اب بھی لوگ کوٹا جاتے تھے نہیں آج میں کہہ رہا ہوں کہ بیہار میں ایڈوکیشن کا لیول پہلے سے گرا ہے یا نہیں گرا ہے نتیش کمار جی بتائیں آج بھی بیہار کے لوگ علاج کے لیے دلی کے سرکوں پر کیوں بھٹک رہے ہیں آج بھی دلی پنجاب ممبئی گجرات جا کر بیہار دوائی کمائی اور پڑھائی کے لیے آپ لوگ چا کریں گے ہم لوگ آئیں گے تو بیہار کے لوگ بیہار میں اتنا دم ہے کہ ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ آپ دیکھیں میں خود ٹیکسٹائل منسٹر رہا ہوں ٹیکسٹائل کے چھتر میں جو کپڑے آپ شرٹ پہنتے ہیں وہ سب بنگلہ دیش میں بنتا ہے انڈین کمپنی بھی بنگلہ دیش میں جا کے شرٹ بنا رہی ہیں کیونکہ لیور سستی ہے تو کیا بیہار میں گارمنٹ انڈسٹری نہیں آ سکتی تھی میں نے نتیش کمار جی کو کہا تھا کہ جب میں دوہزار چھاڑ کے بعد ٹیکسٹائل منسٹر سے ہٹا تھا میں نے کہا کہ یہاں ٹیکسٹائل کا حب بنائیں لیکن نہیں بنائے تو بہت محنت کے ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی کوشش سے بیہار کی تصویر اور تقدیر بدل سکتی دیکھیں شہنواز جی میں دو سوال پوچھوں گی ایک تو آٹھ سال تک آپ لوگ بھی اسی نتیش کمار کی سرکار کے حصہ رہے اور دوسرا سوال یہ پوچھوں گی کہ آپ بھاگلپور میں بڑے نیتا مانے جاتے ہیں بھلے ہی اس لوگ سبح چناؤں میں آپ کچھ ووٹوں سے ہار گئے لیکن پھر بھی بھاگلپور میں آپ کی ایک بڑی پہچان ہے آپ نے وہاں کے سلک ادیوگ کو بچانے کے لیے کیا کیا اور دوسرا سوال یہ کہ آٹھ سال کے دوران آپ لوگوں نے ادیوگ بچانے کے لیے کیا کیا اور لے آنے کے لیے کیا کیا آپ تو اس سرکار کے حصہ رہے دیکھئے سرکار ہوتی ہے پنجاب میں کہتے ہیں بادل سرکار ہریانہ میں تھی چوٹالہ صاحب کی سرکار تو کہتے تھے چوٹالہ سرکار یہاں کہتے تھے نتیش سرکار راج میں جو مکھیہ ہوتا ہے نا مکھمتری اس کے پاس عصیم طاقت ہوتی ہم تو سرکار کے حصہ تھے ہم تو بیہار کی جنتہ کو جنگل راج سے بچانے کے لیے نتیش کمار کے ساتھ کھڑے تھے ان کے اہنکار کے باوجود ان کے تکبر اگھمنڈ کے باوجود ان کے ساتھ رہے اپمان کا گھونٹ پی کر بھی ان کے ساتھ رہے کیونکہ نتیش کمار نے ایک نہیں انیک بار بی جے پی کے کار کرتا ہوگا اپمانیت کرنے کا کام کیا تو آپ کے پاس چھوڑنے کا وکل تو اس سے بہت پہلے بھی رہا ہوگا ایک طرح کھوہ تھا ایک طرح کھائی تھی اگر ہم لوگوں ہم نے نہیں چھوڑا ہمارا کمیٹمنٹ تھا بیہار کی جنتہ سے وعدہ تھا کہ ہم بیہار کو جنگل راج کی طرف جانے نہیں دیں گے اس وجہ سے ہم اس کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے وہ چھوڑ کر ہم کو گئے ان کو لوگ کہنے لگے پی ایم میٹریل ہیں وہ شیوان انتیواری تھے کہنے بیہار موڈل بڑا ترقی کرے گا اور پردھان منتری ایسا ہونا چاہیے جو پچھرے راج سے ہو تو الگ الگ ترق ان کے لوگ گھڑتے تھے ان کو لگتا تھا کہ جب بی جے پی سرسٹ جیتی اب وہ چونتیس جیتے تھے تو ہم نے ان کو مکھ منتری بنا دیا تھا تو ان کو لگنے لگا کہ شاید بی جے پی ان کو پردھان منتری مان لے گی لیکن ہمارے پاس چمکتا ہوا ستارہ نہیندر موڈی تھا تو ہم کہاں باہر سے لیکن اس سوال کے جواب نہیں ملا اس لیے اور یہاں دکھ بھاگلپور کا سوال ہے بھاگلپور میں ہماری سرکار بنتے ہینڈلوم کلسٹر پاس کی آج بناڑس میں ہوا تو بھاگلپور میں بھی ہوا اب پتہ کیجئے ہماری سرکار نے بجٹ میں کیا ہماری سرکار نے نالندہ نالندہ کرتے تھے نیتش کمار نالندہ سنٹرل یونیورسٹری ہم نے وکرم شلہ کا مدہ پارلیمنٹ میں نالندہ یونیورسٹری بل پر پارلیمنٹ میں بولتے ہوئے میں نے یہ مدہ اٹھایا تھا کہ وکرم شلہ کو بھی سنٹرل یونیورسٹری بنایا جانا چاہیے تو اس وقت جدیو کے لوگوں نے مزاق ارائے تھا کہ نالندہ یونیورسٹری بل پر بولتے ہوئے وکرم شلہ کی بات کر رہے ہیں نیرندر بھائی آئے آج وکرم شلہ سنٹرل یونیورسٹری بھاگلپور میں کھولنے کا اعلان ہو گیا کھل گئی ہے بجٹ میں آ گیا بجٹ کے اندر پرویزن ہو گیا بیہار میں بہت سے کاموں میں بھاگل بڑکا دو اپلبدیاں میں اسی بتا رہا ہوں سرکوں کی بات کروں گا تو بہت ٹائم ہے اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں وہاں کی اپلبدی بتا سکوں آج میں کہہ سکتا ہوں کہ کندر سرکار کے ذریعے وہ ساری صوبیدہ ہم دینے کو تیار ہیں لیکن راج میں حکومت چاہیے بیہار کے اندر ہمیں دونوں چکے چاہیے بھاج پا کے کندر میں موڈی اور یہاں بھی ہمیں چاہیے بھارتی جنتہ پاڈی کے سرکار تاکہ ہم بیہار کو ترقی کے راستے میں لے جا سکیں لیکن میں پھر وہی سوال پوچھوں گی کہ وہ کونسا ایسا کونسا ایسا مدہ ہوگا یا کونسی ایسی طاقت ہوگی جو بیہار کی جنتہ کو آپ کی طرف کھیچ کر لے آئے گی تو بیہار کا چہرہ کون ہوگا بتائیں گے نا لوگوں کو لوگوں کو وشوا سے موڈی جی کے چہرے پر تو ہمارے ویرودیوں کو اس سے کوئی جلن ہونے کی ظہورت نہیں ہے موڈی جی کا چہرہ اگر بیہار کی جنتہ کو پسند ہے یقین ہے وشواس ہے تو ان کو موڈی جی کے چہرے پر ہی لوگ ووٹ دے رہے ہیں موڈی جی کے یقین پر ان کے کام پر ووٹ دے رہے ہیں اور جب پارلمنٹری ووٹ تیہ کرے گا بعد میں ہی ہم نے پہلے تیہ کر لیا ہے بیہار میں کیا جاتی کوئی مدہ نہیں ہوگا یہ جاتی مدہ بنانے والے خود چکر ویہو میں فسیں گے آج لالو جی کہہ رہے ہیں منڈل اور کمنڈل کی لڑائی ہے کیا منڈل ہے لالو جی نے پہلے اٹھایا ہم نے نہیں اٹھایا انہوں نے اٹھایا وہ منڈل پارٹو کہہ رہے تھے منڈل کدھر ہے ہم تو آر اکشن کے پکش میں تھے ہائیں اور رہیں گے جہاں تک سوال ہے منڈل پارٹو کا آپ تو آر اکشن کی سمکشہ کرنے کی بات نہیں ہم آر اکشن کی کوئی سمکشہ کرنے والے نہیں ہیں آر اکشن جاری ہے پچھری جاتی کے لوگ مہا دلیت یہ سماج جو سماج میں بہت پیچھے کھڑا ہے اس کے لئے جو آر اکشن ہے وہ آر اکشن ہم نے دینے کا اعلان کیا اور ہم اس کو دیں گے دیکھیں یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم آر اکشن پر قائم ہیں تو پھر یہ بھی سوکار کر لیجئے کہ جو دلیت پچھڑے لوگ ہیں انہی میں سے کوئی مکھے منتری بنے گا آپ یہ بھی نہیں سوکار کر رہے ہیں جو آپ کی نیتہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں دیکھیں ہم نے جو ہماری پارٹی کا نرنے ہے وہ پہلے سے ہے کہ پارلیمنٹری بورٹ تیہ کرے گا کون ہوگا مکھے منتری کوئی بھی ہو سکتا ہے دلیت پچھرا آدیواسی کسی کا ذات اور کسی کا دھرم مکھ منتری میں آڑے نہیں آئے گا پارلیمنٹری بورٹ بات کرے گا نیتاؤں سے بدائکوں سے بات چھت کر کے نرنے کرے گا اور ایسا ہم نے ہریانہ میں بھی کیا ہے ایسا ہم نے مہاراست میں بھی کیا ہے ایسا ہم نے دھارگھن میں بھی کیا ہے آپ کو یہ پورا وشواس ہے کہ بیہار کی جنتہ ذات سے اوپر اٹھ کر وکاس کے نام پر وہ اٹھ دے گی بیہار کی جنتہ ذات پات سے اوپر اٹھ کر نرندر موڈی کے کام پر ان کے وقاس پر اور نیتش کمار علالو جی کے ناکامی کے خلاف ہمیں بھوٹ دے گا آپ آج نیتش کمار کو ناکام مکھ منتری بول رہے ہیں لیکن آپ ہی کے نیتہ سوشیل موڈی انہیں پی ایم مٹیریل بولا کرتے تھے نہیں کسی نے پوچھا کہ یہ پی ایم مٹیریل نہیں ہے تو وہ کیا کہتے کہ نہیں یہ پی ایم مٹیریل نہیں ہے کہتے نہیں یہ تو کلرک مٹیریل بھی نہیں ہے وہ تو ان کی سرکار میں ایک مہتپون پت پر تھے آرے تو مہتپون پت پر کوئی ہم سے پوچھے آپ کے بارے میں کہ یہ ایم پی مٹیریل ہے ہم کیا کہیں گے نہیں ہے لوگ تنتر میں کسی بھی بھارت کے ناغڑک کو مطلب آپ جھوٹی تاریخ کر دیں گے چاہے میری ہو چاہے نیتش کمار جھوٹی تاریخ نہیں کی کہا پوچھا یہ پی ایم مٹیریل ہیں جو سی ایم بن سکتا وہ پی ایم کیوں نہیں بن سکتا یہ کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ پی ایم بنی جائی ہے یہ خواب لے کر نیتش کمار کر سوئے چلیہ آپ اپنی طرف سے کوئی سپشٹ نہیں بات کر رہے ہیں کہ کون ہوگا مکہ منتری اور کس طرف جائے گا اگر آپ کے ترکش پروگرام میں ہوں اپنے تیر کا یہی ترکش چلا دیں گے کہ ہمیں اعلان کر دیں گے تو پارلیمنٹری بھوٹ کیا کرے گا تو شہنواز جی اپنے پورے پتے نہیں کھول رہے ہیں اور یہ چھاتے ہیں کہ چناؤ نتیجے تک میڈیا کم سے کم انتظار کرے اور ان کے جو چناؤ پرچار کا رنگ ہے وہ بھرپور پورے بیہار میں اثر دکھائے ہم امید کرتے ہیں اور شب کامنائے بھی ہیں ہماری بہت بہت شکریہ ہمارے کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے نمسکار